اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ نلیع العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین الغرر المیامین ولعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم وغاسبی حقوقہم اجمعین من لیلنا حاضری الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو ازدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته و اللہ یعصمکا من الناس ورادران ایمانی سورہ مائدہ کی آئے کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس کے ذہل میں آج کی گفتگو مقصود ہے خصوصی طور پر پنجتن چینل یوٹیوب کے ناظرین کے لیے اس لیے کہ آج کی تاریخ اٹھارمی ذلہج تمام اہل ایمان کے لیے وہ تاریخ ہے کہ جس کو تاریخوں کا کعبہ قرار دیا جائے تو بیجا نہیں اس لیے کہ اٹھارمی ذلہج یوم غدیر ہے اور یوم غدیر قبلہ ہے مومنین کے دلوں کا اس لیے کہ صاحبان ایمان کی ساری وابستگی اسی روز سے ہے اور یوم غدیر شناخت ہے عالم ایمان اور عالم نفاخ کے دربیان غدیر وہ حد فاصل ہے کہ جو مومن کو منافق سے علک کر دیتی ہے اور اس غدیر کی جو عظمت ہے اس کی جو روایات ہیں اس کے جو راویان ہیں اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ وآمینی نے کئی جلدوں میں الغدیر کتاب صرف اس موضوع پہ تحریر کی کہ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے غدیر کو بیان کیا ہے کتنے تابعی ہیں جنہوں نے غدیر کو بیان کیا ہے کتنے طبع تابعی ہیں جنہوں نے غدیر کو بیان کیا ہے اور پہلی صدی سے لے کر تیرویں صدی تک کے کتنے علماء ہیں جنہوں نے غدیر کو بیان کیا ہے اس ظاویے سے اگر عالم اسلام غدیر کا مطالعہ کرے تو اسلام کی کوئی بھی روایت اس قدر کسرس سے وارد نہیں ہوئی ہے جتنی غدیر کی آپ اگر غور کریں تو کسی ایک حکم کے لیے کہ نماز کا حکم رسول نے کیسے دیا روزے کا حکم کیسے دیا اس کے لیے اگر چار یا پانچ صحابہ سے بھی روایت مل جاتی ہے تو عالم اسلام کہتا ہے کہ اس سے زیادہ مستند نہیں کتنے چار یا پانچ صحابہ نماز کے مسئلے پر روزے کے کسی مسئلے پر اگر صحابہ سے روایات مل جائیں کہ رسول نے یہ کیا ہے تو پھر وہ اجماعی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو جہاں چار یا پانچ صحابہ کی کسرت اجماع بن جائے اور مسئلے کا حتمی حل بن جائے وہاں روزے غدیر کی روایت کم سے کم کم سے کم ایک سو ستر صحابہ نہیں تو آپ اس سے اس دن کی عظمت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنی مستند کوئی روایت ہی نہیں جتنی مستند غدیر کی روایت ہے کس قدر مستند روایت ہے لیکن جتنا غدیر کے ساتھ ظلم اور تاثب کیا گیا کسی اور روایت کے ساتھ کیا بھی نہیں پانچ صحابہ کی روایتیں مستند ہو گئیں ایک سو ستر صحابہ کی روایتوں کو لوگوں نے کان پہ جو مینہ رہی لوگوں کے کہ اس روایت کو سنی لیتے اور اس قدر جاہل لکھا کہ عوام ناس تک اس کو پہنچنی نہیں دیا جبکہ غدیر حدیث کی روشنی میں بھی ہے غدیر قرآن کی روشنی میں بھی ہے کیونکہ میں نے آئے کریمہ سے گفتگو کا آغاز کیا ہے لہذا اسی کے حوالے سے کچھ باتیں عرص کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ غدیر وہ موضوع ہے کہ جس پر مجھ جیسا بے بی ذات طالب علم جس کے پاس حقیقتن علم نہیں تو ہمارے علماء خوزلہ ہیں لیکن مجھ جیسا بے بی ذات طالب علم غدیر کے موضوع پر عشروں میں گفتگو کر سکتا تو جب مجھ جیسا بے بی ذات طالب علم ایسا ہے تو علماء کی تو بات ہی لگی لیکن ہمیں چند منٹ پر اپنی بات کہنا ہے اب غور کیجئے کہ یہ جو آئے کریمہ ہے یہ میدان غدیر میں نازل ہو یا یوہر رسول بن لے اس کے لیے جو تفاصیر علماء اسلام نے تحریر کی اس میں بھی ملتا ہے کہ یہ آئے کریمہ غدیر میں وہ کی گئی اور اس کے لیے دوسرے سلسلوں میں بھی ملتا ہے کہ آئے کریمہ غدیر میں نازل ہوئی اور ہمارے کے ہاں تو ہنڈر پرسنز تمام شیعہ مفسرین نے یہی تحریر کیا ہے کہ آئے بلل روز غدیر نازل ہوئی اور آپ اس کے شان نزول کو بھی دیکھ لیں کہ یا یوہر رسول بلل اے رسول تبلیغ کر دیجئے یہ آئے تھے جس میں لفظ تبلیغ استعمال ہوا اے رسول پہنچا دیجئے اے رسول تبلیغ کر دیجئے کیا پہنچا دیئے ما انزلا علیقہ من ربک جو پہلے سے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے اور پورے قرآن کا مطالعہ کر لیے کسی حکم کو پہنچانے کے لیے اسی شدت نہیں ہے جیسے یہاں فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ نہ کیا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتُ تو پھر رسالت ہی کا کوئی کام نہیں ہے اور اگر اس میں آپ ڈر رہے ہیں تو واللہ ہویا سمکا من الناس اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا تو ہم پہلے ٹکڑے پہ آتے ہیں اے رسول مہنچا دیجئے تبلیغ کر دیجئے اب دیکھئے کہ تبلیغ ایک پیمبرانہ عمل ہے تبلیغ ایک پیمبرانہ عمل ہے پہنچانے کا کام رسولوں کا ہر قصو ناکس کو تبلیغ کا حق دیا بھی نہیں جا سکتا یہ حق جو ہے صرف پیغمبر کا ہے یہ ایک پیغمبرانہ عمل ہے اے رسول تبلیغ کر دیجئے اب یہ جو تبلیغ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ ہمیں نماز کے لئے نہیں ملتا نماز کے لئے قیام کا لفظ قائم کیجئے روزے کے لئے کتبہ کا لفظ لکھ دیجئے زکاة کے لئے ادائیگی کا لفظ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کہا اے رسول نماز کی تبلیغ کر دیے اے رسول روزے کی تبلیغ کر دیے اے رسول حج کی تبلیغ کر دیجئے نہیں رسول یہ کام تو ہے کہ بس آپ کو پہنچے کروا دینا ہے لوگوں سے لیکن نماز روزے حج زکاة کے لئے لفظ تبلیغ استعمال نہ کر کے قرآن نے علی کی ولایت کے لئے لفظ تبلیغ استعمال کیا ہے اے رسول اس کی تبلیغ کر دیجئے اس کو پہنچا دیجئے اس کا مطلب یہ کہ تبلیغ کا لفظ جڑا ہے ولایت علی سے تبلیغ کا لفظ نہ نماز سے جڑا ہے نہ روزے سے جڑا ہے نہ حج سے جڑا ہے نہ زکاة سے جڑا ہے اب تبلیغ کے نام پر جماعتیں جتنی بنا لیجئے اگر تبلیغ کے نام پر بننے والی جماعتیں علی کی ولایت پہنچا رہی ہیں تو حق تبلیغ ادا ہو رہا ہے اگر تبلیغ کے نام پر بننے والی جماعتیں اداوت اہل وید کو پھیل آ رہی ہیں تو یہ حق تبلیغ نہیں ادا ہو رہا ہے بلکہ منافقت کی ہوا ہے جو پھیلائی جا رہی ہے تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ تبلیغ استعمال ہوا پہنچا دیجئے علی کی ولایت کو پہنچا دیجئے اور اس کے ساتھ ایک باریک بات یہ ہے کہ دو لفظیں ہیں ایک لفظ تبلیغ اور ایک لفظ ابلاغ اور اتفاق سے دونوں لفظیں ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں تبلیغی جماعت تو ابھی پچھلے دنوں مارک ٹی وی پہ بحث کا موضوع تھا تو آپ لفظ تبلیغ سے آشنا ہے اور ابلاغ بھی کہ ذرائع ابلاغ سے یہ خبر محصول دی یعنی اغباری ذریعے سے جو چیزیں پہنچا ہی آتی ہیں اسے ابلاغ کہتی ہیں ریڈیو کے ذریعے کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہے تو اسے ابلاغ کہیں جیسے اس چینل کے ذریعے یہ تقریر براڈکاسٹ ہو رہی تو اسے ابلاغ کہیں اسے تبلیغ نہیں کہیں ایک بار جو چیز پہنچا دی جائے وہ ابلاغ مگر تبلیغ میں یہ التظام ہے کہ کسی چیز کو بار بار پہنچا جائے ابلاغ ایک بار پہنچانا تبلیغ بار بار پہنچانا تو قرآن نے یہ نہیں کہا یا یحر رسول ابلاغ اے رسول ابلاغ کر دیجئے کیا کہا یا یحر رسول بل لغ اے رسول تبلیغ کر دیجئے اس کا مطلب یہ کہ رسول کو حکم ہے کہ علی کی ولایت ایک بار نہ پہنچائی جائے بار بار پہنچائی جائے ہر پل پہنچائی جائے ہر لمحہ پہنچائی جائے شاید اسی لئے روز غدیر پیغمبر اکرم نے یہ رشاد فرمایا کہ ہر حاضر پر واجب ہے کہ اس سے کہے جو غائب یعنی یہ جو علی کی ولایت کا پیغام ہے جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچائے جو غائب اور ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے تک پہنچائے تو یہیں پہ رکے نہیں رسول ابلاغ فکرہ کہا کہ یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلی قیامت تک جاری رہے اس کا مطلب یہ کہ غدیر کے میدان میں سن دس ہجری میں اٹھارویں زلحچ کو پیغمبر پیغمبر نے جو ایک پروگرام نشر کیا جس کی سرقی من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا تھی یہ صرف روز غدیر کے لیے نہیں بلکہ پیغمبر نے اس کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھنے کی وسیعت کی تب ہی تو کہا کہ ہر باپ اپنے بیٹے سے کہے گا یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا اس سے امت تک پیغام یہی پہنچتا ہے کہ کوئی تبلیغ کرنا اپنے بیٹے پہ یا نہ کرنا کوئی پیغام پہنچانا یا نہ پہنچانا کوئی وسیعت کرنا یا نہ کرنا لیکن علی ان ولی اللہ کی وسیعت کرتے ہوئے جانا اپنی اولادوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہوئے جانا تاکہ اپنے آپ کو رسول کا امتی کہہ سکو اس لیے کہ پیغمبر نے یہی حکم دیا ہے تو ذنگرامی یہ ہے نازک مرحلہ تبلیغ کا اور پیغمبر نے کس شان سے اس تبلیغ کو کیا کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو روکا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جب ایک نکتے پہ پورے عالم صحابیت کو متحد کر لیا تو کجاؤں کا ممبر بنایا علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا من کنتو مولا ہو فہوز علی المولا کی آواز بلند کی اور مجمع نے یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد شور اٹھا بخن بخن مبارک ہو مبارک ہو رسول نے بھی خیمہ لگا دیا تین دن قیام کیا قدیر کے میدان میں کہ لوگ علی کو پہلے مبارک بات دیں تب اپنے گھروں کو جائیں اب یہ بات ہم سے اکثر کہی جاتی ہے کہ جب سب نے بخن بخن بھی کہا مبارک بات بھی دی تو پھر رسول کی آنکھ بند ہوتی یہ لوگ پھر کیسے گئے اس کا مطلب یہ کہ آپ جو بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے صحابہ نے جو سمجھا وہ کچھ اور ہے رسول نے جو سمجھایا وہ کچھ اور ہے تو یہ باتیں ہم سے کہی جاتی ہیں کہ آپ صاحب اتنے خوش تھے لوگ کہ آپ ہی کے بخول بخن بخن کہہ رہے تھے تو یہاں پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہ جو بخن بخن کہہ رہے ہیں خوش ہو کے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی سمجھ میں آتی ہیں اتفاق سے پیشے کے اعتبار سے میں ایک ٹیچر ہوں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں ظاہر ہے کہ اگر کلاس خالی ہے تو بچے شور مچاتے ہیں ان کی فطرت ہے کھیلنا کودنا دھما چوکڑی کرنا شور مچانا تو اب بچے کلاس میں شور مچا رہے ہیں اب ہم داخل ہوئے کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم ایک ہیں بچے چالیس بچاس ہیں تو اکثر یہ ٹیکنک اپنا ہی جاتی کہ آگے کی سیٹ پر جس کو شراب کرتے دیکھا اس کے کان پکڑ لیے اس کو ایک دو چاٹے لگا دیے اب یہ جو ہم نے جابرانہ عمل انجام دیا کہ اس کے کان پکڑے اور چیخ پکار کی تو یہ ایک کے کان پکڑے باقی کا کیا عالم ہوتا ہے کوئی جلدی سے بستہ ٹھیک کر رہا ہے کوئی کاپی نکال رہا ہے کوئی کتاب کے پنے پلٹ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم بچ جائیں تو یہ ایک فطرت ہے جانگرامی ایک نے مقالفت کر دی تھی غدیر جس کا نام حارس ابن نومان فہری تھا اس نے کہا کہ بھئی ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں اگر یہ حکم ولایت کا آپ نے اللہ کی طرف سے دیا ہے تو اس سے کہیے مجھ پہ عذاب نازل کرے اگر یہ حکم آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے تو ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں تو ابھی کچھ دور گیا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر کو گرا اور اس کو دو حصوں میں پھارتا ہوا زمین میں دل گیا تو عزیزہ نگرامی اب جو یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو وہی بات ہو گئی کہ ماسٹر صاحب نے کان پکڑ لیے تو سب کتابیں نکالنے لگے ایک کو سزا ملی تو سب کہنے لگے بخن 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 یہ شور بخن نہیں ہے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو اختیار کیا گیا اس میں محبت نہ تلاش کی جائے ورنہ آپ غور کیجئے کہ جب خیمہ لگا ہے لوگ مبارک بات دے رہے ہیں تو ہمیں دو منظر نظر آتی ہیں بس اسی منظر پر گفتگو تمام ہو جائے کہ خیمہ لگا ہے روز غدیر ہے مبارک بات کے سلفلے جاری ہیں کہ اچانک خیمے کے پشت سے کسی کے رونے کی آواز آئے اور جب کوئی رویا تو پیغمبر مسکر آئے تو ایک صاحب بغل میں تھے انہوں نے فوراں اعتراض وارد کیا اللہ کے رسول آپ کسی کے رونے پر ہنس رہے ہیں تو رسول نے ان کو جھڑک دیا ہمیشہ جھڑکی کھائی انہوں نے کہا بھئی تمہیں کیا مطلب تم کیا جانو کہ رسول کب ہستا ہے وہ کب روتا ہے تم جانتا ہو یہ کون رو رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ شیطان کے رونے کی آواز اچھا شیطان رو رہا ہے ہاں کیوں رو رہا ہے تو وہ آیتیں سنائیں اللہ کے رسول جو آیتیں نازل ہوئی ہیں علی کی ولایت کے بعد آیت کی ابتداء یہاں سے آج کفر مایوس ہو گیا ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں جو آیت مجالس میں ذکر ہوتی ہے وہ اس کے بعد کا ٹکڑا ہے اليوم اکملتو لکم آج دین مکمل ہو گیا اس سے پہلے آج کفر مایوس ہو گیا آج دین مکمل ہو گیا آج نیامتیں تمام ہو گئیں آج اللہ اس دین سے راضی ہو گیا تو چونکہ کفر مایوس ہوا ہے دین مکمل ہوا ہے اس لئے شیطان رو رہا ہے تو آپ ذرا سے غور فرمائے کہ یہ غدیر کفر کی مایوسی کا دن ہے یہ غدیر دین کے مکمل ہونے کا دن ہے یہ غدیر نیامتوں کے تمام ہونے کا دن ہے یہ غدیر اللہ کے راضی ہونے کا دن ہے اب غدیر کے دن جو اللہ والا وہ خوش ہو گا کیونکہ پیغمبر ہس رہے ہیں علی مسکر آ رہے ہیں زہرہ کے لبوں پہ توسم ہے سچے رسول کے صحابہ ہس رہے ہیں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے رو کون رہا ہے شیطان رو رہا ہے تو ایک جملے میں بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے کہ غدیر اللہ والوں کے ہسنے کا دن ہے اور شیطان کے رونے کا دن اب صبح قیامت تک اہی میں آ رہے ہیں جو غدیر کے دن ہستا ہوا نظر آئے سمجھئے کہ رسول والا اور جو غدیر کے دن غمزدہ نظر آئے سمجھ لیجئے کہ شیطان والا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری عید اکبر ہے عید غدیر عید اکبر ہے سب سے بڑی عید ہے اور ہماری کسی عید میں زیارت امام حسین کو فراموش نہیں کیا گیا ہے جتنی عیدیں ہیں سب میں مستحب ہے کہ امام حسین کی زیارت پڑھیں لیکن عید غدیر کے عامال میں اللہ جانے کیوں زیارت امیر المومنین زیارت امام حسین نہیں ہے تو ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ ہو سکتا اللہ نے یہ چاہا ہو کہ یہ مومنین ہر موقع پر اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں مگر غدیر ایسا ہسنے کا دن ہے کہ اس دن زیارتیں حضرت علی پڑھیں اس لیے کہ حسین کی زیارت پڑھیں گے تو رویں گے تو شاید اسی لئے اللہ نے کہا ہو کہ آج ان کو رونے سے روکا جائے اس لیے کہ آج مومنوں کی بے پناہ خوشی کریں عزانی گرامی غدیر کے دن شیطان روتا ہے اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو صرف دو ہی روئے ہیں غدیر میں یا شیطان رویا ہے یا ایک بزرگ روئے ہیں تو شیطان تو علی کی ولایت سے پریشان ہو کے رویا کفر کی مایوسی سے رویا اب یہ بزرگ کیوں روئے ان سے جب پوچھا گیا تو انہیں نے کہا کہ دو باتیں رولا رہی ہیں کونسی دو باتیں کہ آج دین مکمل ہو گیا کمال تک پہنچ گیا ہر کمال کے بعد زوال ہی آتا ہے میں دین کے زوال کی وجہ سے رو رہا ہوں دوسری کیا وجہ ہے کہ حضور نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اب وہ دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے تو ان کی موت کا تصور رولا رہا ہے یہ کچھ شیطان سے زیادہ سیاسی دماغ رکھتے ہیں انہیں رونے کی وجہی پہ پردہ ڈال دیئے کہ وہ زوال کے خوف سے رو رہے ہیں بدبخت کمال کا پہلا دن ہے اور تجھے زوال کا خوف ستا رہا ہے اب غور کیجئے کہ کمال کے پہلے دن زوال کا خوف کسی ہوتا ہے ہم کسی کمال پہ پہنچ جائیں نوکری مل جائے اور پہلے دن ہم نوکری کرنے جائے روتے ہوئے کیا کہہ صاحب نوکری تو مل گئی اور ریٹائرمنٹ کے خوف سے رو رہے ہیں تو لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے پہلا دن سرویس کی جو آئینی کا اس دن آپ کو ریٹائرمنٹ کا خوف ہے ابھی ابھی تو اللہ نے اعلان کیا کہ آج دین مکمل ہوا ابھی زوال کیسے زوال آئے گا تیرے جھری زدہ ہاتھوں کی ریشہ دوانیوں سے آئے گا اور راز حوال یہ کہ پیغمبر کی محبت میں رو رہے تھے تو اس کے سلیے بھی میں آپ کی خدمت میں کر دوں کہ اگر میں کہوں آپ سے کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو پیغمبر کی وفات سے دو مہینے پہلے صرف ان کی وفات کے تصور میں رو دیا تو بادے پیغمبر جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے تو کتنا رویا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ درو دیوار سے سر ٹکرا رہا ہو لیکن عجیب بات ہے کہ غدیر کے دن پیغمبر کی وفات کے تصور میں رونے والا بڑھا پیغمبر کے جنازے میں بھی نہ آ سکا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سازشوں کا محل گر گیا تھا اس لیے رو رہے تھے جو منصوبے بنائے تھے وہ ناکام کر دیئے تھے غدیر نے اس لیے رو رہے تھے اس لیے کہ غدیر علی کی ولایت کا یادگار دن ہے عالم میں ذکر باب مدینہ العلم عارف موازہ حرب و سلم عمود الاسلام مرکز دائرہ مناقب اعظام وارث منا و مکہ صاحب زمزم و صفا مزبا حد دجا منارعو الحدہ حلال مشکلات مولا کائنات ساقی خمخانہ وحدت کلیم سنائے حکمت گوہر درخشان درج لا فتا شمع فانوس حلطا نیر تابان برج نماء آئینہ دار جمال احمد مختار استاذ جبریل مساف رضا رب جلیل نصیم نکھت بار گلشن خلیل کل ایمان کلمت الرحمان مفسر قرآن امام انسو الجان نقاب کشائقہ ستین و منافقین ولی رب العالمین خطیب منبر سلونی عالم علم لدنی سید العرب شیح زوار بدر و احد تواف گاہ اقل و غرد جا نشین رسول بشیر و نظیر گل سر سبد چمنستان غدیر مظہر الغجائب والغرائب غالب کل غالب علی ابن عبی طالب کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے آئیے آج کی اس مبارک دن اس ذکر کے صدقے میں دعا کریں کہ پروردگار جو مومنین اور مومنات ہم سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو آلہ علین میں جگہاں دے اور جو زندہ ہیں انہیں اگلے سال غدیر کی خوشید دوبارہ نصیب کرنا جو ام پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو مولا غدیر کے صدقے میں دور کر دے ہمارے ایمانوں کو اتنا کامل کر دے کہ وقت کی کوئی ہوا اس ایمان کے چراغ کو بجھا نہ سکے یہ پروردگار مولا غدیر کے صدقے میں ہم جب تک زندہ رہیں ولایت اہل بیعت کے جادے پر زندہ رہیں اور جس دن موت آئے تو ولایت جنب امیر کے عقیدے پر موت آئے اور وارث غدیر کے ظہور میں تاجیل ہو ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں